بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حالیہ عمران خان روس کے دورے پر گئے جہاں پر ان کی ملاقات ریشن پریزیڈنٹ پوتین سے ہوئی اور یہ ملاقات ریشن پریزیڈنٹ پوتین کے قلعے میں ہوئی جس کو کرملین کہا جاتا ہے اب آپ کو دکھانے جا رہے ہیں اور آپ کو ایسے سے انکشافات اس ویڈیو میں کرنے جا رہے ہیں کہ جہاں پر پوری دنیا کے بڑے بڑے لیڈرن آ کر پوتین سے ملاقات کرتے ہیں یہ اصل میں جگہ کونسی ہے کس لیول کی ہے اور یہاں پر کیا راز ایسے چھپے ہیں پوری دنیا میں تقریباً دو سو ممالک ہے لیکن کسی صدر وزیر آزم چانسلر کا اتنا بڑا گھر نہیں ہے یا اتنا بڑا قلعہ نہیں ہے جو کہ ریشن پریزیڈنٹ کا ہے تو آپ کو دکھانے جا رہے ہیں اور آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ کیا معاملہ یہ اتنا بڑا ہے کہ ولاد امر پوتین کو پوری دنیا کے لیے یہ جب دروازے کھوننے پڑتے ہیں تو وہاں پر خود گاڑی پر جانا پڑتا ہے یعنی اتنا بڑا ہے کہ کئی کلومیٹر تک یہ پھیلا ہوا ہے لیکن جس طرح امریکہ کے اندر پریزیڈنٹ کے گھر کو یا اس کے آفیس کو جہاں پر وہ رہتا ہے اس کو وائٹ ہاؤس کہا جاتا ہے اسی طرح ریشیا کے اندر پریزیڈنٹ کے سرکاری گھر کو یا جہاں پر وہ رہتا ہے حکومت کرتا ہے اس کو کرملن کہا جاتا ہے کرملن کا مطلب ہوتا ہے کلہ اس ویڈیو کی اہم ڈسکشن چلتی رہے گی لیکن اس سے پہلے آپ ویڈیو کو لائک کریں حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں اصل میں آپ جانتے ہیں کہ سوویٹ انہوں نے کتنا بڑا تھا تو یہ کلہ نوائے انہوں نے پوری دنیا کے اندر بنایا ہے کرملن محل دنیا کے سب سے زیادہ کلہ بنشائی محلات میں سے ایک ہے یہ دنیا کے چند سب سے خفیہ سب سے مضبوط اور سب سے مہنگی جگہوں میں شامل ہوتا ہے اس امارت کے اندر تقریباً ڈیر عرب ڈالر سے زائد کی مالیت کا خزانہ موجود ہے اس کے علاوہ اس میں ایسے راس موجود ہے جس سے جدید دنیا ناواقف ہے یعنی مثال کے اندر محل کے اندر اور دیواروں کے نیچے ایسے خفیہ اور زیر زمین راستے موجود ہیں جو محل پہ اگر کوئی دہشتگردی کا حملہ ہوتا ہے یا کوئی ایسی صورتحال خراب ہوتی ہے تو وہ ریشن پریزیرنٹ کو آسانی سے باہر لے کر جاتے ہیں اور یہ بھی نہیں پتا کسی کو کہ وہ یہاں سے نکلے تو کسی اور شہر میں آگے نکلے اور سب سے بڑھ کر بات یہ ہے کہ کچھ سال پہلے ریشن پریزیرنٹ پوتین نے یہاں پر ایک ہیلی پیٹ بھی بنوایا تھا اب انہوں نے کہیں بھی جانا ہو وہ گاڑیوں کی وجہے ہیلیکاپٹر پر جاتے ہیں اور واپس ہیلیکاپٹر پر آتے ہیں لیکن حیران کن طور پر عوام کے لئے بھی انہوں نے اس کے دروازے کھلیا لیکن وہ ایک حد سے آگے نہیں جا سکتے دیکھیں اکیس فٹ موٹی دیواروں کے ذریعے اس محل کے اردگید ڈیڑھ میل کا علاقہ کور کیا گیا ہے اور نائنٹی نائنٹی ون کے اندر اس محل کو روس کے صدر کی رہائشگاہ کے طور پر مقصود کیا گیا اعلان کر دیا گیا تب سے لے کر آج تک یہ روس کے صدر کی رہائشگاہ کے طور پر استعمال ہوتا ہے اور آج کل پورٹین اس کو استعمال کرتے ہیں صدر کی رہائشگاہ ہونے کے باوجود اس محل کے دروازے عوام کے لئے کھلے رہتے ہیں لیکن عوام محل کے کچھ حصے تک ہی جا سکتے ہیں محل کے زیادہ تر حصے اور کمرے سیکیورٹی پوائنٹ و ویو کی وجہ سے عوام کے لئے خفیہ رکھے جاتے ہیں اب کرملن کی دیواروں میں بیس دفاعی ٹاورز موجود ہیں جو محل اور دیواروں کی حفاظت اور نگرانی کے لئے استعمال ہوتے ہیں ہر دفاعی ٹاور میں ایک دروازہ موجود ہے لیکن جتن بھی سیاہ آتے ہیں صرف ٹرینی ٹاورز سے داخل ہونے کی ان کو اجازت ہوتی ہے ان میں کچھ ٹاورز کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کے نیچے خفیہ سرنگے ہیں جنہیں ماضی میں قید خانوں کے طور پر استعمال کیا جاتا رہا محل میں داخل ہونے کے بعد بائیں طرف جائیں تو سب سے پہلے ایک اسلحہ خانہ نظر آتا ہے جس میں فوجی ٹرافیوں کے علاوہ اربوں ڈالرز کی مالیت کا قدیم اور تاریخی اسلحہ رکھا ہوا ہے اس سے تھوڑا سا آگے بڑے تو راستے میں محل کا ایونٹ تھیٹر آتا ہے جس میں تقریبا آٹھ سو سے زیادہ کمرے آپ امیجن کر لیں کہ یہ وہ تعداد آٹھ سو سے زیادہ کمرے کی جو انہوں نے دنیا کو بتائی ہے ویسے کتنے کمرے ہیں کئی ہزار ہو سکتی ہیں کسی کو نہیں پتا کرملین محل کے کمروں کی حقیقی تعداد کا آج تک کسی کو نہیں پتا کمرے زمین کے اندر بھی بنے ہوئے ہیں اب یہ جو امارت ہے اس کو انیس سو اکسٹ میں تعمیر کیا گیا تھا اس امارت کو خفیہ رکھنے کے لیے اور سیکیورٹی مضبوط بنانے کے لیے اس امارت کا کچھ حصہ زمین سے سولہ میٹر نیچے چھپا کر تعمیر کیا گیا ہے اگر پوتین یہاں سے اپنے آفیس سے نکل کر سرمنی کے لیے آنا چاہے اوتھ لینے کے لیے مناظر آپ کی سکوین پر چلیں ان کو غور سے دیکھئے ساست گفتگو بھی کرتے ہیں تب تک پوتین آ رہے ہیں اتنا ٹائم ان کو لگ جاتا ہے کہ وہاں سے اگر اوتھ لینے کے لیے جائیں تو آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ کتنا زیادہ ٹائم ان کو پیدل چلتے ہوئے اور ایسا لگتا ہے کہ آپ کو پرانے دور کے جتنے بادشاہ تھے ان کی یاد تازہ کرنے کے لیے یہ محل کافی ہے یہاں پر سولی صدی کے بادشاہ جو یوز کرتے تھے گھنٹی وہ بھی رکھی گئی ہے اور وہ بعد میں کنسٹرکشن کے دوران ٹوٹ گئی اب اس طرح حال میں ایک چیز سمجھ رہا ہے یہاں پر کئی گرجہ گر بھی ہیں ایون کے اسی کے اندر رشیا نے میوزم بھی رکھا ہوا ہے جہاں پر لوگ جا کر دیکھتے ہیں اگر آپ آگے جائیں تو گرین کرمین پیلس آتا ہے جسے اس پورے علاقے کی سب سے پرکشش عمارت کہا جاتا ہے یہ عمارت ایک سو چوبیس میٹر طویل ہے اور سنتالیس میٹر انچی ہے اور اس کا کل رکبہ پچیس ہزار مربع میٹر ہے اس میں ماضی کے جتنے بھی بادشاہ تھے ان کے خفیہ جو کمرے تھے وہ یہی پر موجود تھے اگر آپ اس عمارت کو دیکھتے ہیں تو آپ کو یہ تین منزلہ عمارت دکھائی دیتی ہے لیکن حقیقت میں یہ دو منزلہ عمارت ہے کیونکہ اوپر والی منزل میں کھڑکیوں کے دو سٹ ہیں اس عظیم و شان عمارت کو پہلے اسے میں جائیں تو روس کے قدیم خزانے کا ایک بہت بڑا زخیرہ اس میں موجود ہے اس کے علاوہ اس میں ایک اسلا خانہ ہے جس میں ماضی کے تمام قدیم ہتھیار رکھے گئے ہیں اس کمرے میں موجود اشیاء کی قیمت تقریباً ڈیر ارب ڈالر سے زیادہ اور اس میں ایک نایاب شاہی تاج بھی موجود ہے جس کی قیمت انیسو بیس میں ففٹی ٹو ملین ڈالر بتائی جاتی تھی اور آج سوشل جی وہ کتنے کا ہوگا اس میں پانچ ہزار سے زائد ہیرے اور قیمتی موتی ہے محل کے اس حصے میں ایون کے آئیون اور پیٹر کا مشہور تخت بھی موجود ہے یہاں اکثریت جو بڑے بڑے آپ کو دروازے نظر آتے ہیں جو چیزیں نظر آتی ہیں یہ پرانے دور اور جتنے بادشاہوں کے قلت ہیں بلکل اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے بنایا گیا اور سب سے بڑھ کر بات یہ ہے کہ یہاں پر دروازہ جہاں پر ریشن پریزیڈنٹ پوتین سے آپ کے ملاقات ہوتی ہیں جیسے عمران خان اس ملاقات کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے بڑے لیول پر اندر جا کر ملاقات ہوتی ہیں میڈیا کے لیے الگ رسائی ہے لوگوں کے لیے الگ رسائی ہے اور یہاں پر ہر طرح کے آپ کو کک ملتے ہیں یہاں پر ہر طرح کے چونکہ مہمان آتے ہیں تو دنیا کے اندر ہر طرح کے کھانے بنانے والے یہاں پر موجود رہتے ہیں یعنی اگر کوئی چائنیز ہے کوئی ریشن ہے کوئی بھی ہے یہاں پر تو آپ کو ہر طرح کی یہاں پر فسیلیٹی ملتی ہے اگر کوئی پورے کا پورا کرملین دیکھنا چاہے تو شاید وہ پورے ایک مہینے میں بھی نہ دیکھ پائے کیونکہ یہاں پر ایسے سی خفیہ جگہ ہیں ایسے سی سرنگے ہیں کہ اگر یہاں پر کوئی دہشت گردانہ حملہ ہوتا ہے پچا کر لے کر گئے ہیں تو بعد میں آپ ان کو کسی ایسی جگہ سے لے جائے جہاں پر ہیلیکوپٹر روڈ پہنچے ہوئے کسی اور شہر سے نکلے تو یہ بہت سارے رات اس کرملین میں موجود ہیں حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں